السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک انگریز دنیا سے جاننے سے پہلے مسلمانوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ انگریز زندگی کی آخری حالت میں مسلمانوں سے کیا بتانا چاہتا ہے پوری حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی گھنٹی کو ضرور دبا دیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو جب کوئی بندہ اسلام اور قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ صحیح راستہ ملے تو یقیناً اس کا دل قرآن پر آ جاتا ہے ابھی سوشل میڈیا پر ایک انگریز شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے نیز اس کی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو پہنچائی جائے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں وہ تو انگریزی زبان میں بول رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ نیچے کے سکین پر موجود ہے اس کو بھی آپ پڑھتے رہیں کیونکہ 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 میں عملی ہے جاؤ بیوز ہے کیونکہ میں قوتانے کیا بھی گوگر جائے بد اس کی طرف کہیں زبانہ تا رہا رہا ہے جوانا سبانه توڑا 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 printing موسیقی وہاں بہتاری رہا ہے وہاں بہتاری رہا ہے اور اس میں اجتا ہے ہمارے موسلم اجتا ہے ہمارے موسلم اور 15 سنوات کے لئے وہاں مجھے مجھے ہمارے مجھے آپ کو یہاں نہیں ہے ہمارے مجھے وہاں مہمد ہمارے مرکتے ہیں اور ہمارے مرکتے ہیں یہ نظرین مہترم یہ ایک انگریز شخص ہے جس کے ریر میں کینسر ہو گیا ہے اور اس کا آدھا سے زیادہ جسم مفلوج ہے ہسپیٹل میں بیڈ پر ہے لیکن ایک ویڈیو شوٹ کروایا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا اور اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچاؤ یہ شخص عیسائی تھا لیکن یہ خود کہتا ہے کہ میری ہاتھ ایک کتاب لگی جسے قرآن کہا جاتا ہے میں نے جب اسے پڑھا تو میری زندگی بدل گئی میں نے یہ جان گیا کہ اسی میں سکون ہے قرآن دستور حیات ہے قرآن دستور زندگی ہے قرآن نظام حیات ہے قرآن کے اندر جو کچھ باتیں ہیں وہ یقینا برحق اور صادق ہے اسلام ہی سچا مذہب ہے پوری زندگی گزارنے کے بعد مجھے وہ سکون نہیں ملا جو اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے سکون اور اتمنان ملا چونکہ یہ ویڈیو تو ہے پرانی لیکن اس شخص کی خواہش تھی کہ اس ویڈیو کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچائی جائے بس اس نسبت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچا رہا ہوں دوستو ہم اور آپ کو ویراست میں اسلام ملا ہے یعنی باپ دادا سے اسلام ملا ہے ہم اس کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن جس کو اسلام نہیں ملا ہے بلکہ محنت سے اسلام کو حاصل کیا ہے ان سے پوچھئے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کتنا پیارا مذہب ہے اس لئے دوستو ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نئی جانکاری کے ساتھ اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ شکریہ پیارا ملتے ہیں